اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ بھیانہ گروپ لیتی جا رہی ہے دونوں کے بیچ اس یود میں چھہ ہزار سے زیادہ لوگ اپنی جان گما چکے ہیں جبکہ ہزاروں لوگ غائل اور لاکھوں فلسطینی بے گھر سات اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے راکٹ حملوں کے بعد سے یہ جنگ جاری بتا دے کہ حماس نے بیس منٹ میں اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ برسائے تھے جس کے بعد اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ حماس کا خاتمہ کر کے دملے گا تب سے اسرائیل حماس کے خاتمے کے لیے فلسطین میں حملے کر رہا ہے سترہ اکتوبر کو اسرائیل کی طرف سے غازہ میں ایر اسٹرائک کی گئے جس کی چپیٹ میں ایک ہسپتال آ گیا جس میں پانچ سو سے زیادہ فلسطینیوں کی موت ہو گئے اس بیچ امیر کی راشپتی بائیڈن سے جوڑی بڑی خبر سامنے آئی ہے بائیڈن کے اسرائیل پہنچنے کی خبر سوال ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ بھیان کر یود چھڑا ہے لیکن بائیڈن اسرائیل جا کر خطرہ مول کیوں لے رہے سوال یہ بھی ہے کہ بائیڈن اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بھڑکی آگ کو کم کرنے جا رہے ہیں یا پھر ان کی موجود کی آگ میں تیل کا کام کرے بائیڈن شروعات سے ہی اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ پر بہت باریکی سے نظر رکھتے آ رہے ہیں امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن پہلے سے ہی اسرائیل میں موجود ہے بلنکن نے خود مانا کہ بائیڈن کے دورے کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے سوال ہے کہ آخر بائیڈن نے اپنی جان جوکھیم میں ڈال کر اسرائیل آنے کا فیصلہ کیوں کیا ودیش منتری انٹین بلنکن نے بائیڈن کے دورے سے جڑی پانچ بڑی باتیں بتائیں پہلی بات بائیڈن اسرائیل کے تازہ حالات کی سمکشہ کریں گے دوسری بات یوت کا فائدہ اٹھانے والے دیشوں کو وہ چیتابی دے دیں گے تیسری بات حماس کے چنگل سے بندگوں کو چھوڑانے کے لیے کام کریں گے چوہتی بات اسرائیل سے جنگ کے مقصد اور رنڈ نیتی کی جانکاری لیں گے پانچویں بات ناغریکوں کی سرکشہ سنیشت کرنے کا پلین جانیں گے مانا جا رہا ہے کہ جب تک بائیڈن اسرائیل کے آپریشن سے سنتوش نہیں ہوگی تب تک غازہ میں اسرائیلی زینہ کے زمینی آپریشن کی شروعات نہیں ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ بائیڈن 24 گھنٹے تک اسرائیل میں رہیں گے بائیڈن کے دورے کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے فلحال حماس پر اپنے ایکشن کو بھی ٹھال دیا ہے اسرائیل کے پردار منتری نیتن یاہو نے اسرائیل پر ہوئے حملوں کو ایک سار کئی نو گیارہ حملوں کے برابر بتایا ہے نیتن یاہو کا یہ بیان ایسے وقت پر آیا ہے جب امریک کی راشپتی بائیڈن خود اسرائیل کے دورے پر ہے تائت نانا بھارت دیجٹل کی ریپورٹ